بہت ساری باتیں ہیں گوتم جی نے اور کرشن کان جی نے بول دی ہیں کافی باتیں آ چکی ہیں میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہمیں یہ کیسے معلوم لگتا ہے کہ جمہوریت جو ہے لوگتنتر جو ہے وہ خطرے میں ہے اسے ہر انسان جو ہے وہ اپنی اپنی طریقے سے اپنے اپنے اینگل سے جو ہے وہ محسوس کرتا ہے اس کا حساس کرتا ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو پترکار ہوتا ہے جو جانلسٹ ہوتا ہے وہ تب یہ جان پاتا ہے جب وہ دوسروں کی سٹوریز کر رہا ہوتا ہے دوسروں کی کہانیوں سے روب روح ہو رہا ہوتا ہے انہیں اپنے میں اتار رہا ہوتا ہے تب اسے معلوم لگتا ہے کہ جمہوریت یا لوگتنتر جو ہے وہ کتنا خطرے میں ہے جمہوریت کا مطلب کبھی بھی اکثریت جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے جو میرے خیال سے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آخری پائیدان پر بیٹھا وہ آدمی جسے کچھ بھی کھانے کا کوئی بھی تیوہار منانے کا کسی بھی بھاشا کو بولنے کا اپنے طریقے سے شادی کرنے کا کچھ بھی کہیں بھی نوکری کرنے کا کہیں بھی مکام لینے کا جو ہوتا ہے وہ ادھیکار ہوتا ہے لیکن جب ان ادھیکاروں پر انکش لگنے لگتا ہے پابندی لگنے لگتی ہے ویرود ہونے لگتا ہے تب ایک پترکار کو معلوم لگتا ہے تب اس کو حساس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں حالات جو ہیں وہ بہت خراب ہیں یا خراب ہونے والے ہیں اور بہت زیادہ خراب جو ہیں وہ ہو چکے ہیں تب اسی یہ محسوس ہوتا ہے جیسے میں اس میں دو ادھارن دینا چاہوں گی لمبے عرصے سے میں پشتمی اتر پردیش ویسٹرن یوپی اور ہریانہ کور کرتی ہوں میں نے اپنے بچپن سے لے کر اس سرکار کے آنے تک کبھی بھی ہریانہ میں کی نفرت اور اس طرح کا بھید بھاو جو ہے وہ نہیں دیکھا تھا بشنی اتر پردیش میں بھی چھٹ پٹ گھٹناوں کو چھوڑ دیں تو اس طرح کی بات جو ہے وہ نہیں دیکھی تھی اس سرکار کے آنے سے پہلے منورٹیز کے ساتھ جو ہم لوگوں نے نام بھی کبھی اس طرح کے نہیں سنے تھے لیکن اس سمیں کے جو حالات ہم دیکھیں جب ہم ریپورٹنگ کرنے جاتے ہیں تو میں یہ دعوے سے کہہ سکتے ہوں کیونکہ ساری گھٹنائیں اس اور انگیت کرتی ہیں کی ہریانہ جو ہے پوری طرح سے اپنے آپ کو ہندو راجے بنانے کی اور بہت تیجی سے اگرسر ہے تو ہاروں پر وہاں کی پولیس کہہ کرے گی کہ آپ کی بریانی میں کیا ڈلتا ہے کیا ڈلے گا کیا نہیں ڈلے گا آپ کون سے توہار کریں گے آپ کہاں پر رہیں گے آپ کون سے بھاشا بولیں گے اٹالی میں سے جو مسلمانوں کو نکال دیا جاتا ہے تو ہم لوگوں نے وہاں کے بڑے بزرگوں سے یہ کہہ کر بات کی کہ بہت ساری ایسے مسلم مہلائے ہیں جو پریگنٹ ہیں بہت ساری بوری مہلائے ہیں بہت سارے پورش جو ہیں وہ بوڑے ہیں بیمار ہیں ان کا گاؤں کے ڈاکٹر یا پاس کی ڈسپنسری سے علاج چل رہا ہے تو کم سے کم جو بھی آپ کا جھگڑا ہو آپ وہیں بیٹھ کے اس کو سنجھا لیجی لیکن کم سے کم وہ اپنے گھروں میں تو آ سکے اور اس سمیں بہت سردی کا بھی وقت تھا اور وہ لوگ پاس پاس کے علاقوں میں کرائے پر رہ رہے تھے تو وہاں کے بڑے بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ دیکھئے ہمارے منوں میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن ہمارے جو لڑکے ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکے ہیں انہیں ہم کسی بھی صورت میں نہیں منا سکتے ہیں سو یہ دلیل جو ہے یہ ان کی تھی اسی پرکار سے اگر ہم ویسٹرن یوپی کی بات کریں مجھے اچھے سے یاد ہے جس سمیں میں نے دادری میں اخلاق والا ایشو کور کیا تھا ہم لوگ کور کر رہے تھے وہاں پر بھی یہی ایشو آیا تھا ہم لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ دادری میں جو بسارہ جو گاؤں ہے شاید یہ اس گاؤں کی گھٹنا ہے اسی لیے اسی گاؤں میں اتنی زیادہ نفرت ہوگی یا زہر ہوگا تو میرے ساتھ ایک اور ساؤتھ انڈین جنرلس سے ہم لوگوں نے تیع کیا کہ ہم بسارہ کے ساتھ ساتھ آس پاس کے دس گاؤں کا سروی کرتے ہیں کہ وہاں پر کیسے ستیتی ہے تو آپ یقین مانئے کہ وہاں پر بھی سولہ سترہ سال سے لے کر یہ تیس یا بتیس سال تک کے جو یوہ ہیں ان کے اندر اتنا زہر اتنی نفرت ہے معلوم نہیں راشترواد اور راشتر پریم کا کونسا پاٹھ ان کو پڑھایا جا رہا ہے یہ جو نئی فوج آ رہی ہے نئی فصل جو تیار ہو رہی ہے اس میں اتنی نفرتیں اور زہر سے اس کو سنچا جا رہا ہے کہ آنے والا جو دور ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہم لوگ خطرناک طریقے سے سوچ سکتے ہیں جہاں تک ہم لوگ حریانہ کی بات کر رہے ہیں کیونکہ حریانہ میں بہت زیادہ میرا آنا جانا رہتا ہے آپ وہاں پر کاؤ کمیشن بنانے کی بات کرتے ہیں آپ وہاں پر گوشالاؤں کو سرکاری فنڈنگ دینے کی بات کرتے ہیں آپ وہاں پر بھگوت گیتہ کو سیلیویس میں آڈ کرنے کی بات کرتے ہیں آپ وہاں پر یہ وہاں کا ایڈوکیشن منیسٹر یہ بات کرتا ہے کہ وہاں کی لڑکیوں کو کم عمر کا نوجوان پورش ٹیچر نہیں پڑھائے گا کیونکہ اس کی نیت اچھی نہیں ہوتی ہے تو یہ کس نے بول دیا کہ بزرگوں کی نیت بہت اچھی ہوتی ہے آپ وہاں پر ریفارمز لانے کی بجائے وہاں پر اُلٹی سی دی باتیں کرتے ہیں تو عام آدمی کس سے شادی کرے گا کون سی بھاشا بولے گا کیا کرے گا کہاں آئے گا کہاں جائے گا یہ آپ لوگ تیہ کرتے ہیں اب یہ ایک اور وچار آ رہا ہے RSS کی طرف سے کہ بارویں ککشا تک جو ہے وہ انگریزی جو ہے وہ نہیں پڑھائی جائے ریجنل جو کشیتری بھاشاں ہیں ان میں پڑھائی لکھائی ہو تو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ خود تو ہندی کے پترکار کو سب سے آخر میں انٹریو دیتے ہیں آپ انگریزی کے پترکار کو بٹھاتے ہیں انہیں کو انٹریو دیتے ہیں آپ خود ویدیشوں میں جاتے ہیں آپ کے بچے کونونٹ میں پڑھیں گے آپ کے بچے ویدیشوں میں پڑھیں گے لیکن بھارت کے عام آدمی کے جو بچے ہیں وہ صرف ہندی سکھیں کیونکہ ہندی میں اس طرح کا جان نہیں ہے اس طرح کی دنیا کی جانکاریاں نہیں ہیں جو اس کو اس سمیں جاننی چاہیے آپ رشیا اور چائنا تبھی ہو نہیں سکتے جنہوں نے اپنی کشیتری و بھاشاوں میں پوری دنیا کو ٹرانسلیٹ کر دیا ہے آپ کے کشیتری و بھاشاوں میں اتنا دن ہے کیا ایک طرح سے آپ شائننگ انڈیا کی بات کرتے ہیں آپ میکن انڈیا کی بات کرتے ہیں تو ایسے میکن انڈیا ہوگا کہ آپ صرف ہم کو ہندی پڑھائیں گے وہ بھی بارویں تک اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ انگریز کو صرف اس طرح سے بڑھایا جائیں جیسے فرنچ اور سپینش بڑھائی جاتی ہے آپ یونیفرم سیویل کورڈ کی بات کرتے ہیں ٹپل طلاق کی بات کرتے ہیں جب بھی ہم لوگ کئی بھی آفس میٹنگ یا بہت ساری جگہوں پر بیٹھے ہوتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں نہیں نہیں منیشہ جی آپ کو نہیں معلوم ہے مسلمانوں کے یہاں عورتوں کی بہت خراب حالت ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہوگی ریفارمز کی ضرورت ہے ہر طبقے میں ہوتی ہے لیکن آپ کے یہاں تو حالات بد سے بتر ہیں ہریانہ میں آئے مہینے دلیت عورتوں کے ساتھ ریپ کی گھٹنائیں ہوتی ہیں اور آپ بولتے تک نہیں ہیں اس پہ مجھے اپنے زندگی میں سب سے خراب ملا تھا جب میں نے ایک پانچ سال کی یا سات سال کی ایک بلائنڈ بچی کو انٹرویو کیا تھا پانی پت کی بچی تھی اس کو اس کے مالک مکان میں ریپ کیا تھا اس سے یہ تک پوچھنے کا من نہیں ہو رہا تھا کہ بیٹا دیسات ہوا کیا ہے تو اب کس تھیتی میں ہے ایک ایک سال کے بعد بھی اتنی کم عمر کے لڑکیوں کے پیٹ میں درد ختم نہیں ہوا تھا آپ بات کرتے ہیں یہاں پرند وشواسوں کی آپ کے یہاں پرند وشواس ایسے ہیں آپ کا چائل سیکس ریشو دو سینسس سے لگاتار نیچے ہے اتر پردیش کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو اتر پردیش کے ان زلوں میں چائل سیکس ریشو لڑکیاں سب سے کم ہیں جہاں کے لوگوں کو مسلمانوں کی محلاؤں کی چنتہ ہے باغپت میں سب سے کم ہے مجھا فرنگر میں سب سے کم ہے میرٹ میں سب سے کم ہے گازی آباد میں سب سے کم ہے سہارنپور میں سب سے کم ہے اور یہی کے لوگ زیادہ اتر پات مچاتے ہیں ہر چیز کو لے کر آپ کے یہاں پر انگلی شواسوں کی یہ حالت ہے مجھے یاد ہے اچھے سے کہ میں نے ایک بار ایک فیلوشیپ کے دوران میں ہریانہ میں کام کر رہی تھی بیٹا نہیں ہوتا ہے تو عورتوں کے ساتھ کس طرحیقے سے بدسلوکی کی جاتی ہے تو وہاں کی عورتوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پر یہ حالات ہیں کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہمارے چلتے ہیں تو چلتے ہیں لیکن یہاں پر ایک اور بہت اندوشواس چلتا ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ مور کے پنک کا پاورڈر بنا کے گائے کے دودھ کے ساتھ چاندنی رات میں لو تو بیٹا ہو جاتا ہے اور یہ بہت زبردست مطلب ہے کہ میں نے پورے ریجن میں جب اس کو پورے اس میں دیکھا تو سب نے مجھے یہ والی بات بتائی تو آپ کے یہاں اندوشواسوں کی یہ حالت ہے آپ اپنے ریفارم سے دیکھئے چلیے ٹھیک ہے آپ کو ایک قوم کی مائلاؤں کی بہت چنتہ بہت اچھی بات ہے وہ لوگ اپنا دیکھ لیں گے آپ تالے اپنا دیکھئے ساری دنیا میں نہیں ہے اگر ہم کہیں تو پورے بھارت میں عورتیں انیمک ہوتی ہیں پوری دنیا میں عورتوں کے سواسے حالات سب سے زیادہ خراب ہوتے ہیں آپ کے یہاں پر عورتیں جو ہیں سب سے چار بجے اٹھ کے رات کے دو بجے سوتی ہیں نیشنل ہیلڈ تاملی سروے بتاتا ہے کہ ہریانہ کی عورتوں نے ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اگر پتی پیٹتا نہیں ہے تو وہ پتی نہیں ہے تو ہم اس کو اپنی پتنی محسوس نہیں کرتے ہیں یعنی کہ اگر پتنی ہے تو پتی کا پیٹنا ضروری ہے آپ کے یہاں ریفارمز کی یہ حالت ہے تو مجھے لگتا ہے کہ گلتی جو ہے وہ ہم لوگوں کی اس مہنے میں زیادہ ہے کہ جو لوگتنٹر کو اتنا خطرہ نہیں ہے لیکن اس لوگتنٹر کے ذریعے جو مینڈیٹ آیا ہے اس مینڈیٹ سے بہت زیادہ خطرہ ہے اس مینڈیٹ کو بہت زیادہ چنتا ہے دوسری قوم کی مہلاؤں کی ستھی کی ہماری بھاشاؤں کی ہمارے ہمارے ہمیں ایک ہی ڈاکٹر کے پاس جائیں ایک جیسا علاج کروائیں ایک جیسا کھائیں ایک جیسی بات کریں ایک جیسے تیوہار بنائیں سب کے ساتھ شیشو شکشہ سرسنتی پاٹشالہ میں پڑھنے جائیں یہ لوگ ایسا چہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں پالیٹیکل سیسوہ میں کرشن کانت نے یہی بات کری تھی کہ لے دے کہ جب ہمارے پاس آپشن نہیں رہتا ہے باتیں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ ابھی تو ہمیں تین سال اور جھیلنا ہے جتنی چیزیں خراب ہو چکی ہیں اس سے زیادہ خراب ہوں گی تو اگلی بار کے لیے بھی آپشن نہیں ہے تو اتنی مجیوریٹی سے تو یہ لوگ نہیں آئیں گے لیکن کہتے ہیں کہ آئیں گے یہی لوگ اگر آپ کچھ بھی اپنی بات کرتے ہیں تو سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کے لیے ان کی ایک لمبی چوڑی فوج ہے سوشل میڈیا کی جب بات کرتے ہیں یہ لوگ یہاں تک کہہ کرتے ہیں کہ آپ کی فیس بک لسٹ میں کون رہے گا کون نہیں رہے گا مجھے اچھی سے یاد ہے ایک بار چنگیزی کے یہاں چکن کھاتے ہوئے میں نے اپنا ایک فیس بک پر فوٹو لوڈ کر دیا تھا تو مجھے خوب گالیاں پڑی تھی اور وہ فوٹو مجھے ہٹانا پڑا تھا لوگوں نے بولا تھا کہ منیشہ جی اس سے ہماری بھاونائیں آہت ہو رہی ہیں آپ انسان کو مار دیتے ہیں تو آپ کی بھاونائیں آہت نہیں ہو رہی ہیں ہمارے چکن کھانے سے آپ کی بھاونائیں آہت ہو جاتی ہیں سو گلتی ہم لوگوں کی ہے اگلی دفعہ کے لیے اگر کچھ چیزیں میں ہم لوگ صدھار کر سکے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک جھٹ ہو کر چھوٹی 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 چیزوں کو بھلا کر بہت ساری چیزوں پر سہمتی کرنی ہوگی بہت ساری چیزوں کو اگر ہم لوگ جو ہمیں الگ کر رہی ہیں کہیں نہ کہیں ہمیں چھوٹے کاسٹ میں یا سمودائے میں یا بھاشا میں یا کلچر میں جو باندھ رہی ہیں ان چیزوں کو چھوڑ کے ہم لوگوں کو ایک بنچ پر آنا چاہیے شکریہ